شارعہ دستور کے اوپر احتجاج جاری ہے سرکاری ملازمین کا اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے اتنی مشکلات ہیں جو فود انفلیشن ہے اس نے ایک عام آدمی کے لیے زندہ رہنا مشکل کر رکھا ہے اس کے اندر اگر کسی کی سالریز میں اضافہ نہیں ہوتا تو وہ دو وقت کی روٹی کیسے کھائے گا بچوں کو سکول پڑھنے کیسے بھیجے گا یا اگر اس کو گورنمنٹ پریزیڈنس کی انٹائٹلمنٹ دستیاب نہیں ہے یا اگر اتنی کافی نہیں ہے کہ اس میں وہ گھر اس کو مل سکے تو گھر کا کرایا کیسے دے گا دودھ والے کا بل کیسے دے گا یہ بالکل جائز قسم کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں لیکن پروٹیسٹ کرنا پلیکارڈز لے کر اپنے مطالبات منوانے کے لیے باہر نکلنا آواز اٹھانا گورنمنٹ اوفیسر سے یا منسٹر سے آکر مذاکرات کرنا وہاں تک تو کام ٹھیک ہے لیکن یہ جو آپ کو سفید بادل نظر آ رہے ہیں یہ دوہزار چودہ میں جب دھرنا دے رہے تھے عمران خان اس وقت بھی ایسے نظر آئے تھے ہمارے کیامرامن کے جب سر پھاڑے گئے تھے اس وقت بھی مناظر تھے اور آج پھر یہ ویسے ہی مناظر ہے تو یہ شہرائے دستور ڈی چوک فیضاباد پچھلے کئی سالوں سے تو آتر کے ساتھ کچھ ایسے ہی مناظر پیش کرتا ہے کوئی مسئلہ بھی پاکستان میں بات چیت سے کہ جیسے محضب دنیا میں لاکھوں لوگ نکلتے ہیں سڑک ایک جانب کھڑے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں پلیکارز بھی پکڑے ہوتے ہیں کوئی نہ ایک لائٹ ٹوٹتی ہے نہ ایک گملہ ٹوٹتا ہے لیکن پاکستان میں جب تک بندے زخمی ہو کر حسبتالوں میں نہیں پہنچتے اور سو 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 بندے کو پلیس والے اٹھا کے نہیں لے جاتے تب تک نہ کسی کی بات سنی جاتی ہے نہ معاملہ آگے چلتا خدا کرے کہ یہاں پہ بھی ٹل جائے کچھ سے زیادہ صورتحال خراب نہیں ہو جائے جان ایلیا کا ایک شیر ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں پاکستان میں بھی صورتحال ایسی ہے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو جلا کر اور اس کا دکھ اور ملال بھی نہیں کرتے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا اس کی ایکٹیوٹیز کے ساتھ جڑا ہو گا ہے لیکن ہم اس کو ایسے طریقے سے چلاتے ہیں کہ اس وقت تو کام کسی طریقے سے ٹل جائے بعد میں دیکھیں کہ کل آنے والے دن کیا ہوتا ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے آسان معاملہ نہیں ہے یہ جو آپ کو فوٹیجز سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں یہ ہمارے میں سے بھائی بندے ہیں جو یہ سارا دن پولیس کے ساتھ ان کی مارا ماری ہو رہی ہے ایک دن ہائی کورڈ پر ہم نے حملہ ہوتے دیکھا ہے کچھ عجیب و غریب واقعات ہیں جو حضم نہیں ہوتے اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے چیمبر کا گھراؤ کر لیا انہوں نے وہاں حملہ آور رینٹیں پکڑ کر ہو گئے آج ہم شرائط دستور کی اوپر یہ صورتحال دیکھتے ہیں ایک دن ٹیچرز آئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مارا ماری ہو رہی ہوتی ہے ایسے نظام آپ کا آگے نہیں چل سکتا کوئی رول بیس سسٹم ہونا چاہیے جس میں کسی کو دکھوں کا مدعوہ کرنے کا بھی طریقہ کار ہو